ایڈی کا ایکشن بنگال میں بھی جاری ہے آج ایڈی نے ٹیچر بھرتی گھوٹالے کے سلسلے میں پار چیٹر جی اور ارپتہ مکر جی کے چار اور ٹھکانوں پر ریٹ کی جس طرح سے ارپتہ مکر جی کے گھر پر نوٹوں کے دھیر ملے پچاس کروڑ کا کیش ملا اور پھر جو جو کہانیاں سامنے آئی اس سے لوگوں میں پار چیٹر جی کے خلاف کتنا گصہ ہے اس کا ایک ثبوت آج اس وقت دکھا جب کل کتا میں ایک محلہ نے پار چیٹر جی پر چپل پھنک کر ماری ایڈی نے ارپتہ مکر جی اور پار چیٹر جی کو 23 جولائی کو ریس کیا تھا اور ان کی دس دن کی کسٹڈی کل ختم ہو رہی ہے کل دونوں کو پی اے میلے کورٹ میں پیش کیا جائے گا کل کورٹ میں پیشی سے پہلے آج پار چیٹر جی کو میڈیکل کے لیے ای ایس آئی ہاسپٹل لائے گیا تھا پار چیٹر جی کو جب گاڑی سے اتارا جا رہا تھا اسی وقت ایک محلہ نے ان کے طرف چپل پھیکی اس محلہ نے کہا کہ اسے ننگے پیر گھر جانا پڑ رہا ہے لیکن اسے بات کی خوشی ہے کہ اس نے اس شخص پر چپل پھیکی جس نے بنگال کے کروڑ نوجوانوں کے بھوش کے ساتھ تھوکا کیا اس محلہ نے کہا کہ پار چیٹر جی نے بڑے بڑے بنگلے بنائیں اسی گاڑیوں میں گھومیں لیکن ان کے وجہ سے جن غریبوں کے پیسے برباد ہوئے جن نے نوکے نہیں ملی اس سڑک پر بیٹھے ہیں ان کی پریشانی سننے والا کوئی نہیں ہے سڑک پریشانی سننے والا کوئی نہیں ہے یہ محلہ کسی پولٹیکل پارٹی کی میمبر نہیں ہے اس سے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہسپٹل میں پار چیٹر جی کو لائے جا رہا ہے جس وقت پار چیٹر جی کو لائے گیا یہ محلہ ہسپٹل سے باہر نکل رہی تھی پارس کو دیکھتے ہی اس نے چپل ان کی طرف پھیک دی کیونکہ وہاں میڈیا کی ٹیمز پہلے سے موجود تھی اس لئے پوری گھٹنا کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی اس محلہ کا غصہ عام منگالی کا غصہ ہے جن لوگ کے ساتھ ہوکا ہوا ہے جن لوگوں نے ٹیچرز بھرتی کے اگزام کو کوالیفائی کیا انہیں نوکری نہیں ملی وہ پانچ سو چھے دن سے دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اور اس کے بعد پار چیٹر جی اور ارپتہ مغر جی کے ٹھکانوں سے بلے نوٹوں کے امبار ٹی وی پر دیکھ کر لوگ کے ناراضگی ساتھ پہ آسمان پر آنچ گئی آج پار چیٹر جی پر چپل پھیکی گئی تو بی جے پی کے ساتھ سکانتہ مجمدار نے کہا کہ چپل پھیکنا ٹھیک نہیں ہے لیکن ترمیل کانگریس کی سرکار میں جس طرح کرپشن ہوا ہے اس کے بعد ٹی ایم سی کے دوسرے نیتوں پر بھی اسی طرح چپل پھیکے جائیں تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے دیکھئے ایسے تو ہم اس طرح کی گھڑنا کی مندہ کرتے ہیں ان کی سیکورٹی تھوڑی تائیٹ ہونی چاہیے لیکن ایک جو گصہ ہے یہ ایکزیبیشن ہے جو گصہ لوگوں کے اندر ہے جباؤں کے اندر ہے مہیلاؤں کے اندر ہے کہ گریب آدمی کا پیسہ ان لوگوں نے لوٹا اور سب سے بڑی بات ہے جو پیسہ نہیں دے سکتا جو گریب طبقہ میڈل کاس جو بنگولی میں میڈل کلاس طبقہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو میڈل کاس جو طبقہ ہے جو اپنے بیٹے کے نوکری کے لیے جو بیٹا الیجیبل ہے جس نے ماسٹر ڈگری کیا ہے بی ایٹ کیا ہے پی ٹی ڈی آئی کیا ہے کوئی بھی کیا ہے جو ٹیچر کی نوکری کے لیے سب سے زیادہ بھاگتے ہیں وہ لوگ جو پنہ لاکھ بیس لاکھ روپیا نہیں دے سکتے ان لوگوں کا گصہ ہے آگے آنے والے دلوں میں ہر ٹی ایم سی نیتا کے ساتھ راستے میں ایسا ہی ہوگا اگر انہوں نے اپنا یہ تولہ باجی کا بزنس نہیں بند کیا یہ تولہ باجی کا بزنس بند ہونا چاہیے بی جے پی اس مدد کو لے کر پوری اترہ حملہ ور ہے منگال میں ترمدل کونگ کے خلاف کرپشن کا مددہ بی جے پی زور شو سے اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے پشچم منگال اسیمبلی میں ویپکش کے نیتا سوویندو ادھکاری نے ڈلی میں عمیت شاہ سے ملاقات کی اور سو ایسے لوگ کی لس سوپی جو پارچ چیٹر جی کے لیے پیسے وصولنے کا کام کرتے تھے سوویندو ادھکاری نے کہا کہ ارپتہ مکرچی کے گھر سے جو پیسہ ملا ہے وہ ابھی شیق بینر جی کا ہے سوویندو نے کہا کہ پشچم منگال میں پچھلے گیارہ سال میں ایک لاکھ سے زیادہ بیروزگاروں کے ساتھ تھگی کی گئی اور ان سے وصول آگیا پیسہ پولیس کے پروٹیکشن میں پارچ چیٹر جی اور بھتی جی کے پاس جاتا تھا دو مین مدہ تھا میرا ایک جو ریکروٹمنٹ سکیم چل رہا ہے میں پورا آنکڑا دے کر UNWLHM کو بتایا یہ اپٹر انڈیپینڈنٹ یہ سب سے بیگ سکیم ہے اس میں سیبنٹی سے ایتی لاکھ قریب کڑی بھی ایک کروڑ کی آس پاس آن ایمپلویڈ ایڈکیٹر یویت کا سوال ہے سیبنٹی پائیپ تھاوزنڈ ٹوٹال ریکروٹمنٹ ہوا ہے ایڈکیشن سیکٹر میں پچھلے گیارہ سال میں اس میں کم سے کم پچاس سے پچپن ہزار سارویس کو یہ لوگ سیل کیا ہے تھرہو سم پولیٹیکل اور نون پولیٹیکل ایجنس میں سو سے زیادہ ایم ایل اے اور ٹی ایم سی کا کالیکٹر کا نام بھی ایچ ایم کے پاس دیا ہے جنہوں نے پورا بنگال میں یہ برائی بریکٹ چلایا اور رزبت اٹھایا اور پولیس پروٹیکشن میں گرین کوریڈور بنا کے بھاتیجہ کا گھر پاتھو جی کا گھر میں بھیجا لیکن ترنبول کانگریس الٹا سوویندو دھکاری پر ہی سوال اٹھا رہی ہے ممتہ ساکرہ میں منتری ششی پانجہ نے کہا کہ سوویندو دھکاری جب ترنبول کانگریس میں تھے تو بی جے پی ان پر پرستہ چار کے عاروپ لگاتی تھی ناردہ شاردہ سکیم کو لے کر ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتی تھی لیکن اب بی جے پی سب پھول گئی ششی پانجہ نے کہا کی ایڈی کا ایکشن نون بی جے پی لیڈرز پر ہی کیوں ہوتا ہے یہاں کے جو لیڈر اپ دے اپوزیشن ہے ان کا نام ہے شوویندو دھکاری جو ایک ایمیلے جو آج دلی میں ہیں گریہو منترے ملاقات کیے اس کے بعد پریس دوارہ یہ کہہ رہے کہ ایک سو جن کا ایمیلے وغیرہ یہ سب نام وہ بولے ان کو جو بولنا ہے آروپ لگانا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن ہم لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ جب تک سوویندو ادھکاری ترمون کاؤنگریس میں جب وہ تھے تب بھاچپا ہی پشتیم بنگال میں اپنے ویب سائٹ میں سوویندو ادھکاری جو پیسہ لے رہا ہے ناردہ نے سٹنگ آپریشن میں وہ ویب سائٹ میں پہلے بھاچپا نہیں اپلوڈ کیا لیکن سوویندو ادھکاری چلے گئے بھاچپا ہی شاسن کے دوران بھرتیوں کو لے کر بڑے پیمانے پر کھوٹالا ہوا دھاندلی ہوئی ممتہ بینر جی پہ اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ اس کو لے کر بنگال کے لوگوں میں زبردست ناراضگی ہے اسی لئے ممتہ نے پارت بینر جی سے طرح پیچھا سڑا لیا لیکن پارت چیٹر جی بھی پرانے کھلا رہی ہیں پارت نے پبلکلی کہہ دیا پیسہ ان کا نہیں ہے کس کا ہے یہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا اس کے بعد آج سوید و دھکاری نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو پیسہ آئیپیتہ مکر جی کے گھر سے بنامت ہوا وہ پارت چیٹر جی اور ابیشیق بیدر جی کا ہے اگر پارت چیٹر جی نے بھی پیترہ بدل لیا تو ممتہ کے لیے ان کی سرکار کے لیے آنے والا وقت مشکل بھرا ہو سکتا ہے حالانکہ ایسا نے کہ ویروہ دلوں کے نیتہ ای ڈی کے ایکشن کو لے کر صرف سرکار پر الزام لگا رہے ہیں ویروہ دل عدالتوں میں بھی پوری طاقت سے لڑائی لڑنے میں لگے ہیں سرکار نے ای ڈی کے ڈیریکٹر سنجیہ مشرہ کو ایکسٹینشن دیا ہے کانگریس نے سرکار کے اس تحصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے ردیب سرجیوالا اور جائے اٹھاکر سمیت کل آٹھ لوگوں نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہے اس پیٹیشن پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے آج کندر سرکار اور سی وی سی یعنی چیف ویجلنس کمیشن کو نوٹس چاری کیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف بھی ریویو پیٹیشن فائل کی گئی ہے جس میں سپریم کورٹ نے ای ڈی کے پوچھتاج کرفتاری اور سمند کے عدیقاروں کو پوری طرح سے قانونی اور واضح کرا دیا تھا ای ڈی کی جانت کا سامنا کر رہے کارتی چندمرم نے آج کہا کہ پہلے ای ڈی ویروتیوں کے خلاف ایک ویپن تھا لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ای ڈی اب ویروتیوں کے خلاف ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہو گیا ہے اس سرکار نے پہلے ای ڈی کو اپنا ہتھیار بنایا اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ای ڈی اب ساموہک فناش کا ہتھیار بن گیا ہے اب ای ڈی کی چھاپے ماری سمن اور گرفتاری کے سلسلے میں اور تیزی آئے گی یہ حاصی آسپد ہے کہ انہوں نے نیشنل ہیرال کے آفیس میں چھاپا مارا نیشنل ہیرال کا سارا لیندین اکاؤنٹ بک میں درج ہے آخر وہاں چھاپا مار کر ای ڈی کو کیا مل جائے گا نیشنل ہیرال کا سارا لیندین بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے ہوا چھاپے ماری کی یہ کاروائی صرف سنسنی پیدا کرنے کے لیے کی گئی اس کاروائی سے سرکار میں بیٹھے کچھ لوگوں کو خوشی ملے گی جب ای ڈی کا اتحاس لکھا جائے گا تو اس کی گنتی ایسی ایجنسی کے طور پر ہوگی جو بی جی پی کے لیے سپاری کلر کا کام کرتی ہے میں نے آپ کو دونوں پکفوں کی بات سنوائی ای ڈی پر اتنے زیادہ پولٹیکل اٹیک بھی نہیں ہوتے تھے ای ڈی کے کیسز اس طرح سے سننے میں بھی نہیں آتے تھے لیکن اب تو ای ڈی کی ریٹس کی خبریں روز سنائی دیتی ہیں ہر روز ای ڈی پر اٹیک ہوتے ہیں اگر پچھلی سرکاروں سے طلنا کریں تو سرکار نے بھی مانا ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد آٹھ سال میں ای ڈی نے تین ہزار سے زیادہ ریٹس کی جبکہ اس سے پہلے دوہزار چھے سے دوہزار چودہ تک ای ڈی نے صرف ایک سو بہتر جگہ ریٹ کی تھی پچھلے آٹھ سال میں ای ڈی نے قریب ایک لاکھ کروڑ کی سمپتی سبت کی ہے لیکن ڈاکٹر منمون سنگھ کی سرکار کے بعد دس سال میں ای ڈی نے صرف پانچ ہزار کروڑ کی سمپتی اٹیچ کی تھی تو فرق صاف ہے ای ڈی کی سکرٹہ بڑی ہے ای ڈی کا اثر بڑا ہے اسی لئے ویروڈی دل کہتے ہیں کہ ای ڈی اب سرکار کے اشارے پر کام کر رہی ہے اسی لئے زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے ورنہ ای ڈی کے پاس پہلے وہی پارس سے جوب ہے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ویروڈیوں کی یہ بات صحیح نہیں ہے حقیقت ہے کہ نریندرمودی کی سرکار نے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی پاورز کو پڑھایا ہے قانون میں بدلاف کیا ہے گرفتاری کا دکار دیا ہے اور صرف پاور نہیں بڑھائی ای ڈی کی مین پاور میں بھی بڑھتری کی ہے ای ڈی کو زیادہ ورک فورس پروائیڈ کروائی ہے پچھلے چار سال میں یعنی جب سے سنجی کمار مشرہ ای ڈی کے چیف بنے ہیں تب سے ایجنسی کے کام سٹاف اور ایکٹریفٹی سب میں بڑھتری ہوئی ہے دوزار اٹھارہ تھے ای ڈی کے پاس صرف پانچ سپیشل ڈیریکٹر اور اٹھارہ جوائن ڈیریکٹر تھے ان میں سے زیادہ تر افسر آئی پی ایس تھے لیکن اب ای ڈی کے پاس نو سپیشل ڈیریکٹر تین ایڈیشنل ڈیریکٹر چتیس جوائن ڈیریکٹر اور اٹھارہ ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں پہلے ای ڈی میں زیادہ تر آئی پی ایس افسر ہوا کرتے تھے اب آئی پی ایس افسروں کے ساتھ انکم ٹیکس جی ایس ٹی انٹریجنس اور کسٹم اور ایکسائز دیپارٹمنٹ کے افسروں کو بھی ڈیپورٹیشن کے تحت ای ڈی میں لائے جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ ای ڈی کا کام ایکنومک آفنسز کو سالف کرنے کا ہے اور انکم ٹیکس اور کسٹم اور ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کے افسروں کو ایکنومک آفنسز کی ڈیٹیل سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا انہیں ان کا نمہب ہوتا ہے اس خلاف آئی ڈی نے کرناٹک میگھالے سککم ترپورہ اور منیپور میں نئے آفنسز کھولے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ اب ایجنسی پوری تر ایکشن میں ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والی بھی پوری تر ایکشن میں ہیں وہ پارلیمنٹ سے لے کر سپریم کورٹ تا پہنچ گئے ہیں